اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم پوائنٹرز کو ایریز کے ساتھ کیسے یوز کر سکتے ہیں سو جو پوائنٹر ہوتے ہیں ان کو ہم ایریز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایری کے ایلیمنٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے سو جو ایری ہوتی ہے وہ ایک کولیکشن ہوتی ہے کنزیکٹی میموری لوکیشنز کی جس کے اندر ہم سیمڈیٹا ٹائپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیوڈ کرواتے ہیں اس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایری کے وہ ایک کنزیکٹی میموری لوکیشنز کے اندر جو وہ سیوڈ ہوتے ہیں سو جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ ایری کے سارے ایلیمنٹس کو ایکسیس کر سکتا ہے اگر ہم ایری کا جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ہم پوائنٹر کو اسائن کر دیں سو جو ایری کا نام ہوتا ہے وہ جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ایڈریس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم جو array کا پہلا element ہوتا ہے اس کو ہم pointer کو assign کر سکتے ہیں اگر ہم جو array کا نام ہے اس کو ہم pointer کو assign کر دے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو array کا پہلا element ہوگا اس کا address جو ہے وہ pointer کے پاس سلا جائے گا اور اس کے بعد ہم pointer کی values کو increment کر کے جو array کے elements ہوں گے ان کو access جو ہے وہ کر سکتے ہیں for example ہم ایک array بنا لیتے ہیں جس کی ہم length رکھتے ہیں 10 اور ایک جو pointer بناتے ہیں ptr کے نام سے اور then جو ptr ہے اس کو ہم equal کر دیتے ہیں num کے so جو number ہے وہ represent کرتا ہے جو array کا جو پہلا element ہے اس کے address کو and اس کے بعد جو آگے consecutive memory locations ہوں گے اس کے اندر جو باقی element ہوں گے وہ save ہوں گے اس figure سے ہم سمجھتے ہیں کہ for example ہم نے یہ array declare کی ہے اس کا جو اس کو ہم نے equal کر دیا ہے ptr کے اندر ہم نے جو array ہے num وہ اس کا جو پہلا element کا address ہے وہ store کروا دی ہے جو pointer ہوگا وہ اب جو represent کرے گا وہ جو array کا پہلا element ہوگا اس کے address کو and then ہم array کی جو value ہے اس کو ہم access کر سکتے ہیں using this pointer پہلا اگر ہم جو pointer کی value ہے اس کو آگے traverse کرتے رہے تو اس طرح ہمیں جو اس کے first index پہ جو element ہوگا وہ مل جائے گا اس طرح second third fourth and upto son جتنے element ہوں گے وہ ہم ان سب کو access کر سکتے ہیں using pointer ہم ایک code کے ذریعے سمجھتے ہیں for example ہم نے یہاں پہ array لے لی جس کی ہم نے length رکھی 5 and then اس کے اندر ہم نے پانچ values جہاں وہ store کروا لی ہے then ہم نے pointer create کیا and then اس کو equal کر لیا نم کی جو پہلا element ہوگا اس کا جو address ہوگا وہ pointer کے اندر جو ہے وہ save ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جو پہلی بار pointer کی جو value ہے اس کو print کروایا تو ہمیں جو پہلا element ہوگا وہ print ہوا ہوا مل جائے گا then ہم نے جو pointer کا address تھا اس کو ہم نے increment کر دیا مطلب جو pointer ہوگا وہ اب جو next element ہوگا اس کو represent کرنا شروع کر دے گا تو next line میں یہ ہوگا کہ ہم نے جو second index پہ جو ہمیں value پڑے ہوگی وہ ہمیں screen کے اوپر جو ہے وہ print ہو جائے گی اب ہم view studio code میں چلتے ہیں اور code لکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم array کو access کر سکتے ہیں using pointer so guys اب ہم view studio code میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک array بنا لیتا ہوں جس کی میں length رکھتا ہوں 5 and then اس کے اندر میں 5 values جو ہیں وہ initialize کروا لیتا ہوں تو یہاں پہ کوئی بھی values ہم initialize کروا سکتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں 5 then 6 then 3 then 1 and then 2 تو 5 values جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ initialize ہوگی and then اس کے بعد میں ایک یہاں پہ integer type کا pointer create کرتا ہوں کیونکہ جو ہماری array ہے وہ integer type کی ہے اور اس کے لیے ہم ہمیں ایک integer type کا pointer جو ہے وہ create کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ ایک pointer create کرتا ہوں ptr کے نام سے اور then اس کو میں initialize کروا لیتا ہوں جو array کے نام سے سو اس سے یہ ہوگا کہ جو array کا پہلے element کا جو address ہوگا وہ ptr کے اندر جو ہے وہ store ہو جائے گا اب ہم easily جو array کے باقی elements ہیں ان کو access جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اب جو پہلا element ہے اس کو print کروانے کے لیے printf لکھتا ہوں then لکھتا ہوں کہ یہاں پہ لکھتا ہوں first value is and then یہاں پہ پھر percent d لکھ لیتا ہوں کیونکہ ہم نے integer print کروانا ہے and then next line میں move کرنے کے لیے slash n لکھ لیتا ہوں and then یہاں پہ کومہ لگا کے پھر میں یہاں پہ ptr جو ہے اس کو print کروانا ہوں گا تو اس کے لیے میں سب سے پہلے steric جو pointer کا ہم نے نام رکھا ہے اسی طرح pointer variable کو ہے جو وہ print کروانا ہوں گے so اس code کو میں یہاں سے run کر کے چیک کرتا ہوں کہ ہمیں کیا output ملتی ہے so جو ہمیں پہلے index پہ جو value ہے وہ ہمیں مل گئی ہم نے جو پہلی value ہے وہ ہمیں access کر لی using pointer اب میں اس کو pointer کی جو value ہے اس کو میں increment کر لیتا ہوں مطبع address کو آگے move کرنا تو اس کے لیے میں لکھوں گا جو ہم نے pointer بنایا اس کا نام and then plus plus مطبع اس کو ہم increment کریں گے and then میں اسی statement کو پھر سے copy کر کے نیچے paste کرتا ہوں and then پھر سے اس کو میں run کرتا ہوں تو اب جو ہمیں pointer جو ہوگا وہ اگلی value جو ہے وہ بھی print کروا دے گا تو میں اس کو save کر کے یہاں سے run کرتا ہوں تو ہمیں جو second index پہ value ہے کہ اب وہ بھی مل جائے گی تو اس طرح سے ہم جو pointer ہے اس کی اس کو use کر کے ہم array کے elements کو ہو ہے access جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم نے pointer کو use کر کے ہم نے loop کے ذریعے اس کو access کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو ہم جو array ہے اسی کو access کرتے ہیں using loop تو اس کے لئے پھر سے ہم یہاں پہ ptr جو ہے وہ create کر لیتے ہیں and then اس کو equal کر لیں گے num کے and then اس کے بعد میں یہاں پہ for loop لگا لیتا ہوں for loop کو ہم جو initialize کروائیں گے وہ zero سے کروائیں گے and then اس کی جو length رکھیں گے وہ five مطلب i less than five اور four تک جو ہے یہ چلے گی and then اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو declare بھی کر لیتا ہوں and then اس کے بعد array کی body کے اندر ہم simply جو ہے وہ اس کو print کروا دیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اس کی value کی جو increment ہوگی ہم اس کو print کروائیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے value میں یہاں پہ statement لکھ لیتا ہوں value is and then اس کے بعد percent d and then next line remove کرنے کے لئے slash and then یہاں پہ ہم جو ptr ہے اس کو print کروائیں گے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے یہاں پہ جو static ہے وہ لگاؤں گا and then جو pointer ہے اس کا نام and then ہم اس کی value کو increment کریں گے مطلب ہمیں جو پہلے index پہ value ہوگی وہ ملے گی and then اگلی بات جو loop کی iteration ہوگی اس کے بعد second index پہ جو value ہوگی وہ ملے گی and then third then fourth and then fifth so اب اس code کو میں save کر کے run کرتا ہوں تو ہمیں جو array کے سارے element ہوں گے وہ یہاں پہ ہمیں print ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم pointer کو use کر کے جو array کے elements ہوتے ہیں ان کو access کر سکتے ہیں اگر ہم individually کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے سارے elements کو اگر tip print کروانا ہے تو اس کے لئے ہم loop کا use کر کے جو pointer ہے اس کی value کو increment کر کے ہم array کے سارے elements کو جو ہے وہ access کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو کے لئے تنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی